موسیقی اسلام علیکم ناظرین تلنگان آنیس ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد دیدھار پیش قدمت ہیڈلائنس آپ پاشی غزہ اور سیل سپلائز کے وزیر اتم کمار ایڈین ایوامی نظام تقسیم کے ذریعے سربراہ کے جانے والے چاول کی خرید و فروخت میں ملوث رائس ملرس اور دیگر افراد کو سنگیر نتائش کا انتبا دیا ہے حیدرباد کے راجو گاندی انٹرنیشنل ایڈپورٹ پر آسوا دھوند کی وجہ سے تقریباً ایک درجن پروازوں کا رخ مور دیا گیا ریاستی وزرا اتم کمار ایڈی اور سریدر بابو اسمہنے کی ونتیس تاریخ کو میڈی گڑھا بیرچ کا دورہ کریں گے نسبت کا تحوار آج روایتی عقیدت اور جو شکروس کے ساتھ منائے دا رہا ہے خبر تفصیل کے ساتھ آپ پاشی غزہ اور سیل سپلائز کے وزیر اتم کمار ایڈی نے عوامی نظام تقسیم کے ذریعے سربراہ کے جانے والے چاول کی خرید و فروخ میں ملوث رائس ملرس اور دیگر افراد کو سنگیر نتائش کا انتبا دیا ہے انہوں نے آج حضور نگل میں ایک راشن شاپ کا معنی کیا انہوں نے راشن شاپ پر سربراہ کے جانے والے چاول کی غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ستر تا پچھتر فیصد چاول کا رائس ملرس اور دیگر سمات جشمن اناسی قلط استعمال کر رہے ہیں اتم کمار ایڈی نے کہا کہ حکومت کرناٹک اور ٹامیلاڈو کو چاول کی فروخت پر غور کر رہی ہے تاکہ سیل سپلائز کارپریشن کو نقصانہ سے بچایا جا سکے امجداللہ خان ترجمان ایم بی ٹی نے آج دبیر پورا میں بڑھا خبرستان کا معنی کیا آنے والے شبہ ورات کے پیش نظر جھاڑیوں اور درختوں کی صفائی سٹریٹ لائٹس کی مرمت اہاتے کی دیواروں کی صفیدی گیٹوں کو رنگنے وغیرہ کا کام شروع کیا جائے مصبع وقفہ حدداروں سے کیا مطالبہ مشٹر خان نے کہا کہ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ سیاسی قائدین جیچمسی اور وقبور شبہ مراج کے بعد جاکتے ہیں اور تقمینا لگاتے ہیں جس کی بات ٹنڈر ہوتا ہے پھر ایجنسیوں کو لات کیا جاتا ہے اور پھر کام شروع کیا جاتا ہے اور شبہ مراج کے بعد کام چھوڑ دیا جاتا ہے شبہ ورات اور نامکمل کام پر بل نکالتے ہیں مشٹر خان نے کہا کہ نو سال تک بیاریس کے دور حکومت میں شبہ ورات سے پہلے ایک بھی خبرستان کی صفائی نہیں کی گئی اور یہاں تک کہ رمضان اور محرم کو بھی نظر انداز کیا گیا جہاں بونالو گنیش سری رام نومی اور ہنومان جینسی جیسے دیگر مذہب سے متعلق تقریبات کڑولروں اور اپیہ خرش کیے گئے منظوری دی جاتی اور کام مقررہ تاریخ سے بہت پہلے شروع ہو جاتے اور تحواروں سے پہلے مکمل ہو جاتے تھے لیکن اس بار مشٹر خان نے کہا کہ انہوں نے سری انومولا ایر ایون تریڈی ذات امام چیف منسٹر حکومت تلنگانہ سے نمائندگی کی ہے کہ وہ کمیشنر جیہ چیمسی اور اکبورٹ کے حدداروں کے ساتھ اپنے چیمبروں میں میٹنگ طلب کرے اور شب امراض سے پہلے تمام خبرستانوں میں صفائی کا کام شروع کرنے کے لئے ضروری ہدایت دے مشٹر خان نے کانگریس پارٹی کے تمام اخلیتی لیڈروں سے بھی کہا کہ وہ تمام خبرستانوں کا دورہ کرے اور خبرستانوں کی صفائی کا کام فوری طور پر کروائے یہ پچھلے نو سال سے کیا ہو رہا کہ آپ دیکھئے بونال یہ دو مہنے پہلے میٹنگ ہوتی گنیش کی چار مہنے پہلے میٹنگ ہوتی اور ایک مہنہ پہلے کامہ بھی کمپلیٹ ہو جاتے لیکن جب ہماری بات آتی مسلمانوں کی تو شب برات کے لئے جو ہے خبرستانوں کی جو صاف صفائی کی جاتی یعنی شب محراج کے بعد میں دو تین دن پہلے یاد آتے ہانند فانند میں اسٹیومیٹ بناتے سینکشن لیتے انہیں شب برات سے ایک دن پہلے اندر آتا کیا صاف صفائی کراتا بعد میں چھے لکھ آٹھ لکھ اب یہ خود خبرستان جو ڈیوی روپرے کا ہے اس کو لاسٹیئر چھے لکھ کے آٹھ لکھ روپے سینکشن ہوئے آند فانند میں دل لے کے غیب ہو گیا ہوں نے اس میں کنٹریکٹر بھی ملے ہوئے رہتے مقامی جماعت کے کارپورٹرہ بھی ملے ہوئے رہتے مقامی جماعت کے سینئر ورکرہ سو بھی انوال ہو رہتے اس کے اندر تو اس بار ایسا نہیں ہوئیں گا اس بار جو ہے ہمجد اللہ خان ہر خبرستان کا معنی کر رہا ہے پہلے تو میں یاکد پورے کے پورے تیس پینٹیس خبرستانوں کا ہم معنی کریں گے جا کے اور ایک خبرستان میں کیا کیا ضرورت ہے تو میں آج ہی ہمارے چیف منسٹر ریوند ریڈی صاحب کو لیٹر لکھا ہوں کہ سابقہ میں نو سال میں خبرستانوں کی صفائی نہیں ہوئی آپ ایک مسلم مسلم حمدرد چیف منسٹر ہے کانگریس پارٹی کو مسلمان اوٹ دیا ہیں تو ہمارے خبرستانوں کی پوری صاف صفائی کی ذمہ داری لیجئے بلیہ کمیشنر کو اپنے اجلاس میں بلائیے کلیکٹر ہیدر آباد کو بلائیے ورگ بوٹ کے عزیداروں کو بلائیے بلا کر پورے خبرستانوں میں بہترین صاف صفائی ہونا سٹریٹ لیٹس کا انتظام ہونا اور راستہ آپ دیکھئے ڈیبل پورے کے خبرستان کا راستہ کتنا خراب ہے اس کے اندر جو پورا فتر یعنی ابھی دو مہنے ہیں ابھی سے اگر اسٹی میڈ بنا پندرہ بیس دن میں کام چالو ہونا ایک مہنے کے اندر کام ختم ہونا شبے مہراج سے پہلے پورے خبرستانوں کی صاف صفائی ہو جانا چاہیے نہیں ہوئیں گی تو پوری عوام کو لے کے بلیہ کمیشنر کا دفتر کا توڑ پھوڑ کر دالوں گا میں جا کے بڑھ جاؤں گا میں اور میں پورے خبرستان کے کمیٹیوں سے مساجد کے کمیٹیوں کے ذمہ دار سے میں اپیل کر رہا ہوں اور خاص طور یا خود پورے کے پڑے لکھیں نوجوان سے کہ بھئے آپ لوگ پڑے لکھیں یہ آپ لوگ کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے محلے میں جائیے خبرستان کا ویڈیو بنائیے میرے کو واتس اپ کریے میرا نمبر ہے نائن ٹو فور سکس فائی ٹو نائن ایٹ زیرو زیرو آپ لوگ بھی ٹوئٹ کریے میں بھی ٹوئٹ کرتا ہوں پورے مل کے پچھے پڑیں گے بلیہ آکے اور گورنمنٹ کے پورے خبرستانہ صاف کر آئیں گے انشاءاللہ اور ایک بات یہ ہے کہ ہر خبرستان کو دو گیٹ رہتے تو ایک گیٹ ایک وارڈ میں کھلتی ایک گیٹ ایک وارڈ میں کھلتی تو اومن بلیہ میں کیا ہوتا دو اسٹریمنٹ قسمس آج روایتی عقیدت اور جو شکر اس کے ساتھ منیا جا رہا ہے کل نفشت سے ہی گرجا گھروں میں خصوصی عبادتوں کا آغاز ہوا عیسائیوں کی کثیر تعداد نے دو پہر تک خصوصی عبادتوں میں حصہ لیا دیگر مذاب کے ماننے والے افراد میں بھی گرجا گھروں کو جا کر فرقہ ورنہ ہمانگی کا مظاہرہ کیا دونوں شہروں ہیدرباد اسکندرباد میں کرسمس کے موقع پر تمام گرجا گھروں کو سجایا گیا چند شرکہ ساندھا کولاس کے ملبوسات دیب تنکیہ ہوئے تھے گورنر تمیل سائیس اندر راجن چیف نشٹر ریمیتر اردی مختلف سیاسی پارٹیوں کے خائدین نے عوام کو کرسمس کی موقع پر مبارک بات دیا علامہ کئی وزراء نے کرسمس کی تقریبات میں حصہ لیا خمم میں مناخدہ تقریب میں وزراء تمولا ناگیش فراؤ پونگولیٹی سری نواز ریڈ نے شرکت کی اتم کباریٹین حضور نگل میں گرجا گھر کا دورہ کیا ایک اور وزیر کنڈا سوریکہ نے ورنگل میں گرجا گھر میں مناخدہ تقریب میں حصہ لیا مہدہ کے سی ایس ای چرچ میں جو ایشیا کا دوسرا بڑا گرجا گھر ہے کل رات سے ہی تقریب کا انعقاد عمل میں آیا آل انڈیا یونانی طبی کانگریس تلنگانہ کے پینتالیسویں سمینار براہ یونانی میڈیسن کا احتمام کیا گیا آل انڈیا یونانی طبی کانگریس تلنگانہ اسٹیٹ حضرباد کے ریاستی صدر ڈاکٹر اے اے خان اور ریاستی مطمد حکیم محمد حسام الدین طلط نے بتا کہ تنظیم کی جانب سے پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد قومی صدر آل انڈیا یونانی طبی کانگریس تلنگانہ اسٹیٹ نئے دہیلی کی صدارات میں اور ڈاکٹر سید احمد خان قومی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد عطاولہ شریف قومی نائب صدر کی نگرانی اور ڈاکٹر اے خان ریاستی صدر کی قیادت میں پینتالیسویں ایک روزہ نیشنل سمینار با عنوان یونانی میڈیسن کا کامیاب انعقاد بمقام نیشنل ریسرٹ انسٹیوٹ آف یونانی میڈیسن براہ جلدی امراض ارغدہ حیدرباد عمل میں آیا اس سمینار کے مہمان خصوصی ڈاکٹر یونوس افتقار منشی ڈاکٹر نیشنل ریسرٹ انسٹیوٹ آف یونانی میڈیسن فار اسکین ڈیزیسٹر حیدرباد ڈاکٹر سید احمد خان قومی سیکریٹری جنرل پروفیسر ڈاکٹر نارائن ازجاد ہو ممبر بورڈ آف ایٹکس انڈریسٹیشن نیشنل کمیشن فور انڈین سسٹم آف میڈیسن نید اہلی ڈاکٹر جے ونسطن تراؤ ایڈیشنل ڈاکٹر یونانی محکمہ آیوش مہمانان ازازی پروفیسر ڈاکٹر اس جے بی بخاری پرنسپل نظامیہ تیبی کالیج حیدرباد پروفیسر احسن فاروقی قومی صدر اکیڈیمک ونگ اے آئی یو ٹی سی ڈاکٹر محمد عطاولہ شریف اور ڈاکٹر محمد شفیق حیمت درگ انسپیکٹر اور ڈاکٹر منحاد الدین خان صدر میڈیکل آفیسر سونگ اس کے علاوہ ملک بھر سے ڈاکٹرز و حکمانے شرکت کی اس سیمینار میں تقریباً دو سو پچاس مندوبین جس میں یونانی ڈاکٹرز اطبعہ حکمہ پی جی سکولرز ہاؤس سرجنس اور یونانی فرماسیوٹیکلز یونانی منفکچررز حیدراد نے شرکت کی جن کوال انڈیا یونانی تی بی کانگریس تلنگانہ اسٹیٹ حیدر آباد کی جانت سے شرکت کا سیٹیفیکٹ اور مومنٹوس دیے گئے تاکہ ان کی حمت افضائی ہو سکے حیدر آباد کے راجو گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آثبات دھنگ کی وجہ سے تقریباً ایک درجن پروازوں کا رخ مردیا گیا عجیداروں نے بتایا کہ کوہر کی وجہ سے پروازوں کی امدرف متاثر ہوئی حیدر آباد پہنچنے والی پروازوں کو بینگلور، ناکپور اور دیگر ائرپورٹ کی طرف مردیا گیا جن پروازوں کا رخ مردیا گیا ان میں مسقط دہا، دمام اور یاس سے آنے والی پروازیں شامل ہیں الپرا ظلم کی فروغ خطرناک صورتحال پر پہنچ گئی ہے اس موقع پر میڈیا کے ذریعہ الپرا ظلم کے استعمال کے نقصانہ سے عوام کو ڈائریکٹر ٹی ایس این اے بی مشٹر سندیب شنڈالیا نے واقف کروایا ریاست ترنگانہ میں تشویشناک صورتحال اور سیفٹھوز کوششوں اور لگن کے ساتھ ہم اس صورتحال کو دوبارہ کنٹرول کر سکتے ہیں ڈکس کنٹرول ایڈمنسٹیشن ہیلت ایجنسیوں میں تعلیمیل کی ضرورت ہے اور محکمہ ایکسائز الپرا ظلم کے استعمال کے خاتمے کے لئے کوششہ ہیں الپرا ظلم ایک انتہائی خطرنا کیمیکل ہے یہ انتہائی نشعور ہے اور ساری فوری اس کا عادی ہو کر اس پر انحصار ہو جاتا ہے تھرڈ کیسی ریسنٹلی یسٹڑی انلی ہی سورہ رمپی ایس ویرن ناریندر ستیش گوڑ ہی ہی ریکورڈ ٹین کیجیز الپرا ظلم this 10 kgs of الپرا ظلم is from a batch of 70 kgs of الپرا ظلم which is produced in the factory of Kiran Kumar MD Parmeshwara Chemicals Vijaywada and this factory was taken on 5 days lease 4 lakh rupees lease amount per day or 20 lakh in which Lingeya Gourd he has manufactured almost 70 kgs of الپرا ظلم so okay so these things which are shown in blue were the recent arrests of T.S. Nab regarding الپرا ظلم another lead which is given is an unknown source and XXS is a removed and reinstated police constable we have come to know through the swittel whom we arrested that there is a removed constable who was removed from service but again subsequently he was reinstated into service and he is supplying he supplied 8 kgs of alprazolam to Wittal so this is another lead that is coming thirdly this is the fourth lead which is coming there was one Bhatia he used to send alprazolam to Telangana through courier and recently we got information that there is one more XXX we know his name but we have not mentioned it here he has sent 34 kgs of alprazolam to Hyderabad out of this 7 kgs we could recover in the first go and a case is registered against Narsimha Gowd in Nagachiboli PS out of that 34 kgs we were able to recover 7 17 kgs went to people in Shadnagar and 10 kgs went to one Ramesh excise PC of Kamar ready MLC Kowita نے عابرس میں واقعہ Methodist Church میں Christmas کی تقریبات میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے بہت سے بچوں کو Christmas کی مبارک بات دی اور انہوں نے تحفے تقسیم کی انہوں نے کہا کہ Christmas کی خوشیاں سب کو مبارک ہوں اور سب کرسمس خوشی سے منانے کو کہا پروگرام میں بی آر ایس رہنوا اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کرسمس ایک ایسا تحوار ہے جس میں یوسف مسیح کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے صحابی خوزیر ملے تلسانی سنوہ سیادو کا بیان کرسمس کے موقع پر ویزلی چرچ سکندر آباد میں خصوصی دعائیں تلسانی سنوہ سیادو نے دعا میں شرکت کی صحابی خوزیر تلسانی سنوہ سیادو کرسمس کی سبی کو مبارک بات دی پیی دنسان ان خوزیر دنسان دنسان پی دنسان پی بات ب preference موسیقی 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 قرچ کرتے ہو تو اس مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال اضافہ ہو جاتا ہے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی جب تم رائے خدا میں قرچ کرتے ہو مال اضافہ ہو جاتا ہے لیکن عزیزان اگرامی ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں ہماری زندگیاں صرف تباہی کے دانے کے اوپر آنکر چھوڑے ہی کیوں کیونکہ ہم نے اسلامی خوانین کو چھوڑ دیا ہے احکامات خدادم نے قدوش کو ہم نے بھلا دیا ہے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم نے دنیا داری سیکھ لی ہے اور اس دنیا داری کے اوپر عمل پیرائی شروع کر دی عزیزان اگرامی اب آپ یہ سونج رہے ہوں گے کہ یہ زکاة کا مہینہ نہیں ہے تو یہ زکاة کی گکتبو کیوں رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں عزیزان اگرامی پہلے میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کی کہ سال کا گزر جانا ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو ہمارے زہر میں بات آتی ہے کہ اب زکاة دینا رمضان کو زکاة سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی غور سے سماعت کر لیں میری ماں بہرے بھی جو بات کو سماعت کر لیں کہ زکاة کو رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے رمضان میں زکاة اس وجہ سے دی جاتی ہے تین جنوری سے حلقے کا دورہ کریں گے رکن پارلیمان چوہ اللہ لوگصبہ رنجیت ریڈی کا بیان پیر کو کٹی آر نے بی آر ایس قائدین کے ساتھ میٹنگ کی اور ہدایت دی کہ پارلیمانٹ الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیں رنجیت ریڈی چوہ اللہ ایم پی امیدوار کے طور پر پھر سے مقابلہ کریں گے کٹی آر نے یہ بات کہی بی آر ایس کا مقصد سولہ سیٹیں جیتنا ہے اسم نے انتخابات میں ہاری ہوئی نشستوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی رنجیت ریڈی نے کہا اور وہ ہلکے پاریمان چیوالکا تین جنری سے دورہ کریں گے وہاں چیزیں وbrلہ کرتی ا agricیر کریں گے چاہم delegac کی ایم چیزیں جیتناچوا میرے ک spelام دے رieso میں چیزیں گے کہ enmی نگ کو پیشترین گے شروع پیشترین گے یا ملا بات کس چیزیں گے شروع پای پای یہاں spécial finden ساقے پای قیال دناؤبتم بی جے پی کانسلر کی بیٹی سے عشق دلیت نوجوان پر حملہ ناموز کے تحفظ کے لئے کی گئے حملے میں زل عادل آباد کے ایک بی جے پی کانسلر اس کی بیوی کے خلاف ایک دلیت نوجوان پر اپنی بیٹی کے ساتھ تعلقات میں سے ختل کرنے کے رادے سے مبینہ طور پر حملہ کرنے کا مقدمہ درچ کیا گیا ہے موالا کے کانسلر عشقم رگوپتی اور ان کی بیوی ارندتی کا تعلق بی سی کمیونٹی سے ہے یہ ومشی نامی دلیت نوجوان جس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اب حضرباد کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے اب دیجے اظہار اللہ کو اجازت ملتے ہیں انگلی نیوز بلٹن میں دیکھتے رہے تلنگانہ نیس ٹوڈے